کو مکمل کیا گیا اور اس کے بعد سورہ یوسف بھی مکمل دلاوت کی گئی اور سورہ راد میں ہم داخل ہوئے ہیں سورہ حود میں پھر اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کا ذکر فرمایا عذابی آفتہ اور غزب رسیدہ قومیں جن کی برائیاں اور جن کے عمالِ بد ان قوموں کو لے کر ڈوب گئے اور جن پہ قہرِ خداوندی نازل ہو گیا اور جن کا نام و نشان مٹایا گیا ان قوموں کا ذکر بار بار اس لیے ہوتا ہے تاکہ آنے والے لوگ یہ باتیں پڑھ کے اور سن کر ان عمال سے ڈریں اور اللہ کا خوف پیدا کریں اور انہیں واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے اور کس قسم کے لوگوں سے وہ خوش ہوتا ہے جو عمال اس کے غزب کو دعوت دیتے ہیں اور اس کے قہر کا سبب بنتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح فرمایا ہے اس لیے اس کتاب کے ناموں میں سے یہ نام بھی ہے کہ یہ ایک نصیت ہے نصیت ایسی بات کو کہتے ہیں جس میں انسان کے لئے ڈر و خوف اور اس کا نام تذکرہ بھی ہے جو یاد دلاتی ہے انسان کا بھولا ہوا ثبت تو اس کتاب کی اس حیثیت کو سامنے رکھا جائے آج ہم نے صرف اسے لفظی اور زبانی پڑھنا سیکھا ہے زیادہ زیادہ اور زیادہ زیادہ اس کو سننا ہم جانتے ہیں سنتے ہیں سن کے برکت لے لیتے ہیں مگر اس کے اندر چھپے ہوئے اس پیغام پہ ہم غور نہیں کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انسان بار بار وہ غلطیاں دھورا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے یہاں قومِ آدھ کا بھی ذکر ہوا قومِ سمودھ کا ذکر ہوا اور قومِ لوتھ کا ذکر ہوا قومِ لوتھ کے عذاب کی تفصیل یہاں آئی پیچھے بھی ذکر ہوا اور پھر تفصیل یہاں آئی اور فرمایا کہ ہمارے فرشتے جب قومِ لوتھ کو زیر و زبر کرنے اور اس کی دیکھ و بنو ادھر دینے کے لیے پہنچے تو پہلے تو وہ ہمارے پیغمبر ابراہیم کے پاس گئے اور ان کو بشارت سنانے کے لیے گئے تھے ان کی یہاں ان کی زوجہ کو حضرت سارہ کو ایک بیٹے کا انتظار تھا اولاد کا انتظار تھا تو اللہ تعالی نے یہ خوشخبری ان کے گھرانے کو دی اس کا ذکر یہاں فرمایا کہ جب ہمارے یہ قاسد ابراہیم کے پاس بشارت لے کے پہنچے تو کہا سلام آپ پر سلام ہو سلام کیا فرشتوں نے یہ سلام جو اسلام نے ہمیں دیا ہے یہ فرشتوں کا سلام بھی ہے اور یہ اہل جنت کا سلام بھی ہے یہ جو ہم کہتے ہیں اسلام علیکم یہ پوری دنیا میں اللہ تعالی نے یہ سلام رائج رکھا ہوا اسمانوں سے سلام آیا انہوں نے جواب دیا انہوں نے بھی جواب دیا جیسے ہم کہتے ہیں وآلیکم السلام اس کے بعد فوراں وہ جیسے کہ ان کی عادت کریمہ تھی مہمانوں کے لئے فوراں انتظام کرتے تھے اور دوڑتے تھے اور جلدی سے ان کے لئے پہلے ان کی خاطر توازوں کا اعتمام ہوتا تھا تو انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے ایک جانور جبہ کروایا اور اسے تیار کروا کے ان کے پاس پیش کیا لیکن وہ فرشتے تھے انہوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی کسی کا کھانا نہیں کھاتا تھا تو اس سے دشمنی کی بھو آتی تھی تو حضرت ابراہیم خریل اللہ نے کچھ خوف محسوس کیا کہ یہ کس نیت سے آئے ہیں جو میرا کھانا نہیں کھاتے تو فرشتوں نے کہا لا تخف اِنَّا اُرْسِلْنَا الٰہ قومِ لُوت ابراہیم آپ مٹ دریں ہم قومِ لُوت کی طرح بھیجے گئے ہیں آج ہم دو کام کرنے کے لئے آئے ہیں ایک تو آپ کو یہ بشارت دینے آئے ہیں آپ کے گھرانے کو اور دوسرا یہ کہ قومِ لُوت کا کام تمام کرنے آئے ہیں وَمْرَأَدُهُ وَعِمَتُ الْفَدْوحِكَتْ جب بشارت سنائی بیٹے کی اور وہ بھی اس عمر میں کہ دونوں انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے ابراہیم علیہ السلام کی عمر کو ایک سو بیس سال تک ہوچ پہنچ گئی تھی اور حضرت سارا بھی ضعیف ہو گئی تھی اور سنعیاس تجاوز کر گئی تھی تو وہ کھڑی ہوئی تھی برابر میں ہی قریب ہی پردے میں فَدْوحِكَتْ وہ انہیں تاجب سے ہسی آگئی کہ اس عمر میں اور بچہ فَبَشْ وَرْمَحَبِ اسْحَاقْ ہم نے اسحاق کی بشارت سنائی ان کو وَمِنْوَرْا عِسْحَاقِ وَرْمَحَبِ اور صرف اسحاق ہی کی نئی اسحاق کے پیچھے یاقوب کی بھی بشارت سنائی ہے اور یاقوب کے ہی بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں جن کا ذکر اگلی صورت میں آیا ہے جن کا پورا قصہ آج آپ نے سمات فرمایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب ابراہیم علیہ السلام کا خانوادہ ہے اور یہ آپ کے اولاد میں سے ایک شاخ ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے دوسری شاخ وہ ہے جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور پھر ان سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شیف لائے ہیں یہ دوسری شاخ ہے جبن اسماعیل کہلاتی ہے تو وہ خاتون جو تھی وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہوگا تو کہنے لگیں اپنے حیرت و تعجب سے یاوہی لطا لدو برانہ عجوز ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اب اس عمر میں ولادت ہوگی اور میں بڑی عورت بڑی مائی وہاں ذا بالی شیخہ اور میرے یہ شوہر بھی بڑھا اس عمر میں اب کیسے ہوگا انہا ذا لشیب عجیب یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے قولو اتاجبین من عمر اللہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہیں اب رحمت اللہ یہ اللہ کی رحمت ہے وبرکاتہو علیکم اور اللہ کی برکتیں ہیں علیکم تم پر اہل البعیت اے نبی کے گھر والو یہاں سے پتہ چلا کہ اہل بیت کا براہ راست اطلاق بیویوں پر ہوتا ہے یہ یہاں لفظ بتا رہا ہے فرشتے جس لفظ سے خطاب کر رہے ہیں بیوی کو حضرت ابراہیم السلام کی زوجہ کو وہ اہل بیت ہے یہاں سے پتہ چلا تو سب سے پہلے اہل بیت کا اطلاق بیویوں پر ہوتا ہے آج لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ماننا نہیں چاہتے اور ازواج متحرات کو اہل بیت سے خارج کرتے ہیں بڑی غستاخی و بیعت بھی یہ قرآن کے خلاف ہے اور پھر اس کے بعد پنچتن پاک جو ہیں جو اولاد رسول ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں اس لیے لے کر کے ان کو بھی اہل بیت میں داخل کر لیا کہ قرآن نے تو اہل بیت کہہ کر کے ازواج کو اس میں داخل کیا تو حضور نے پھر اپنی حدیث کے ذریعے سے اپنی اولاد پاک کو بھی اہل بیت میں داخل کر لیا تو یہ ہے تیشدہ بات قرآن سے واضح ہے کہ ازواج متحرات جو ہیں وہ ازروع قرآن اہل بیت میں داخل ہیں اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج اہل بیت اتھار ہیں اور جو اہل بیت کے فضائل ہیں ان کا اطلاع ازواج متحرات پر بھی ہوتا ہے یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جبکہ اہل تشیع اس بات کو نہیں مانتے ہیں رافضی ازرات اہل تشیع ازواج متحرات کو اہل بیت سے خارج قرار دیتے ہیں تو جو اہل بیت میں سے ازواج متحرات کو خارج قرار دیتا ہے ہم اسے اہل سنت سے خارج قرار دیتے ہیں ہم اسے اہل حق سے خارج قرار دیتے ہیں یہ یہاں اختلاف کی بنیاد ہے تو اس کے بعد پھر جب یہ معاملہ یہاں تیہ ہو گیا تو پھر یہ بات تو بتا دی گئی تھی کہ ہم قومِ لوت کی طرف بھیجے گئے ہیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس حوالے سے قومِ لوت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے اس عرض اور گزارش کو یوں بیان فرمایا یو جا دے لو نا فی قومِ لوت عبراہیم قومِ لوت کے بارے میں ہم سے جگڑنے لگا کیا مقام تھا یعنی کہ وہ جو کچھ عرض کر رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں اسرار کرتے تھے بارے الہا تھوڑی سی محلت اور دیتے یہ پیغمبر کا حلم ہے پیغمبر اپنی امت کے لیے رحمت بن کے آتا ہے وہ عذاب کا خواہش مند نہیں ہوتا وہ آخری حد تک چاہتا ہے کہ امت بچ جائے اللہ نے اسے ایسا کریم بنایا ہوتا ہے تو یہ تو ان پیغمبروں کی شان ہے ان پیغمبروں کی شان ہے جو رحمت بن کر آئے تھے اس پیغمبر کی کیا شان ہوگی جو رحمت اللی العالمین بن کے آیا ہے اس لئے وہ تو دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی ڈوبنے نہیں دے گا کسی کو وہ رحمت اللی العالمین ہے وہ شفیو المذرمین ہے تو کیا شان ہوگی اس وقت جب حضور کی رحمتیں آخرت میں وہ نظاروں کی اوپر سائر سگن ہو رہی ہوں گی یہاں ایک پیغمبر کا حلم بتایا اور امت کے حق میں ان کی ان کی حمدردی اور جذبہ یہ بتا رہا ہے اللہ تعالی فرمایا بے شک ابراہیم بہت حلیم تھے بہت بردبا اللہ کے خوف سے منیب اور بہت رجوع کرنے والے تھے جب وہ بار بار کہتے رہے فرشتوں کو روکتے رہے کہ نہیں ابھی وہاں نہ جاؤ ایک موقع اور دو سمجھائیں گے ان کو روکیں گے خب ابراہیم علیہ السلام بھی جاتے تھے اس قوم کے پاس انہیں سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ برائیاں چھوڑ دو تو جب وہ بار بار کہتے رہے تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیمو آردن حاضا اے ابراہیم بس اب اس کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو روک دیتا ہے جو چیز اس کے ہاں فیصلہ ہو جاتی ہے وہاں پہ در اپنے پیغمبر سے کہہ دیتا ہے کہ یہ ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور پیغمبر بھی وہی تک جاتا ہے جہاں تک اللہ کی اجازت ہوتی ہے ہم تو یہی کہتے ہیں جہاں تک اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو یہ تیہ ہو چکا تھا کہ اس قوم کو عذاب آنا ہے اللہ کا فیصلہ تھا لہذا اپنے پیغمبر کو روک دیا کہ ابراہیم بس اب اس کو چھوڑ دو انہو قد جا امرو ربک بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے بھئی نوماتی امادابن غیر مردود اور بے شک اب ان پہ ایک ایسا عذاب آ کر رہے گا جو لوٹے گا نہیں پھر کیا ہوا جناب یہ فرشتے یہاں سے فارشتے ہیں